اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنی ایزی پیسے ایکاؤنٹ سے اگر آپ لوگ آگے پیسے بیجنا چاہتے ہو کسی کرپٹو ویلیٹ میں تو اس کو آپ لوگ کسی کس طرح سے ٹرانسفر کرو گے تو آج ہم سیکھیں گے کہ اگر آپ کا کش مال کا ایکاؤنٹ نہیں بن رہا یا ویریفائی نہیں ہو رہا یا آپ کو اس پر یقین نہیں ہے کہ ہر اسے میں ٹرانجیکشن کرلو تو یہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا یا کوئی اور مسئلہ ہو آپ کو کش مال کا نہیں پتا یا اس سے آپ کے کام نہیں ہو رہا سو آپ کے پاس ایک الٹرنیٹیو سلیوشن ضرور ہونا چاہیے وہ سلیوشن میں آج آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے جی سلیوشن کیا ہے جناب یہ آپ کے سامنے میں ایک ویب سائٹ اوپن کر رہا ہوں اس کا نام ہے جی بکس مل ڈاٹ کوم آپ کے سامنے اوپن ہو رہا ہے جی جناب یہ ایک ٹرسٹڈ ویب سائٹ ہے اس کی طرح یہ ایک ایکسچینج کا کام کرتا ہے اس کی طرح آپ اپنے پیسوں کو آگے کسی ویلٹ یا کسی ویب سائٹ پر ٹرانسفر کر سکتے ہو کافی آسانی کے ساتھ جناب اس کا یوزر ڈیش بورٹ کچھ اس طرح سے آتا ہے آپ کے سامنے تو جب بھی آپ کو کوئی ٹرانجیکشن کرنی ہو تو آپ نے اس کو اس ویب سائٹ پر آنا ہے پہلے تو آپ نے اس پر سائن اپ ہونا ہے سائن اپ ہونے کے بعد پھر آپ نے یہ یوزر ڈیش بورٹ پر آنا ہے اور یہاں پر اپنی امانٹ کو ایٹ کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فور ایگزیم کل آپ کا ایزی پیسہ کا جیس کیش کا یو پیسہ کا اکاؤنٹ ہے اور آپ اس سے یہاں پر پیسے لانا چاہ رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ فور ایگزیم پل اپنی اکاؤنٹ میں پیسے جمع کر چکے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے ابھی آپ نے پیسے یہاں پہ اس ویب سائٹ میں لانے اگر آپ کا کیش مال کا کام نہیں کر رہا تو فور ایگزیم پل اگر کر رہا ہو تو مچ بیٹر آپ اس کو یوز کریں اگر نہیں کر رہا ہو so this is another you may say this is another clue for you اور آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ آپ کے پاس ایک آدھر ایک ایکسٹر اپشن ہوگی اگر آپ کا وہ کام نہیں کر رہا ہے یا آپ اس کو یوز نہیں کرنا چاہ رہا ہو سو دس اس آلسو اٹرسٹڈ ویب سائٹ آپ اس کو یوز کر سکتے ہو ایزی پیسہ میں آپ کے ایکاؤن میں پیسے پڑے آپ نے یہاں پہ لانے ہیں اس ویب سائٹ پہ تو آپ نے یہاں پہ ڈیپوزٹ پہ کلک کرنا ہے جب آپ ڈیپوزٹ پہ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے ملٹیپل اپشنز آ جائے گی اپشنز کیا کیا ہے آپ کے پاس پیسے کہاں پڑے ہیں فور ایزیمپل آپ کے پاس بیٹکائن کے ویلٹ میں پڑے ہیں پرفیکٹ منی میں پڑے ہیں سکرل پائر لائٹ کائن جیس کیش ایزی پیسہ بینک ٹرانسفر یا یو پیسہ کسی ایکاؤن میں پڑے ہیں فور ایگزیمپل ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو ایزی پیسہ میں پڑے ہیں تو ہم یہاں پہ ایزی پیسہ پہ کلک کر دیتے ہیں جناب جب ہم ایزی پیسہ پہ کلک کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ والی سکین آ جائے گی تو یہاں پہ ہم سے کو پی کے آر آلیڈی دیا ہوا ہے اور آگے سے کہہ رہے کہ جناب آپ کتنی امانڈ ڈیپوزٹ کرنا چاہ رہے ہو فور ایگزیمپل جو میں سے یو انٹو ڈیپوزٹ ون ہنڈر داؤزن لائے یعنی ایک لاکھ روپے یہ ہے یا فور ایگزیمپل آپ کے دس ہزار یا کہے چلے آپ ہزار روپے جمع کر رہے ہو نہیں تو آپ کو سو روپے جمع کرنے ہیں فور ایگزیمپل تو آپ نے یہاں پہ پی کے آر ہنڈر دے دیا نیکسٹ دبایا نیکسٹ دبانے کے بعد آپ کے سامنے یہ والی سکرین اوپن ہوگی وہ کہہ رہے جی پلیز سینڈ روپیز ون ہنڈر ٹو آر اکاؤنٹ فروم یور ایزی پیسہ اکاؤنٹ کہہ رہے جناب آپ اپنے ایزی پیسہ کے اکاؤنٹ سے ہمارے اکاؤنٹ میں ایک سو روپیہ بجوائے بینک کا نام دیئے فیصل بینک نیچے بینک اکاؤنٹ نمبر دیئے اس کے بعد دیئے جی موبائل نمبر ریفرنس کا تو آپ نے دو تین چیزیں یہاں پہ یاد رکھویں ہیں بینک کا نام اکاؤنٹ نمبر اور جس بندے کو آپ بجوارے اس بندے کا موبائل نمبر اگر فور ایگزیمپل یہ فیصل بینک وغیرہ کیا آپ کی اکاؤنٹ کو سمال نہیں آئی رہی آپ کہہو کہ یار کوئی اور بینک ہو تو آپ یہاں پہ کلک ہیئر فور چینج پہ کلک کریں آپ کو فیصل بینک کی جگہ وہ لوگ کوئی اور بینک دے دیں گے فور ایگزیمپل جی جناب یہ فیصل بینک کی جگہ آپ چینج ہوکے میزان بینک آگیا ہے تو اب آپ اگر فیصل بینک میں نہیں کر سکتے آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ یہاں پہ میزان بینک کی کسی ایکاؤنٹ میں اس ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہو ٹرانسفر کرنے کے بعد آپ نے یہ جو ریفرنس کا موبائل نمبر دی ہے اس بندے کو آپ نے میسیج کرنے کہ جناب اتنی اماؤنٹ وید ٹرانزیکشن نمبر آپ نے اس کو سینڈ کرنی ہے کہ جناب میں نے آپ کی ایکاؤنٹ میں جمع کر دی ہے کینڈی ایڈ دس اماؤنٹ ٹو مائی ایکاؤنٹ تو آپ کی ایکاؤنٹ کو جمع وہ ایکاؤنٹ میں آپ کی پیسے جمع کر دیں گے کیسے جمع کریں گے آپ کے پاس جب آپ پیسے ٹرانسفر کرو گے اس ایکاؤنٹ میں تو آپ کو 3737 کی جانب سے ایک میسیج آئے گا اس میسیج میں آپ کو ایک ٹرانزیکشن آئی ڈی دی ہوگی وہ ٹرانزیکشن آئی ڈی آپ نے پک کرنی ہے اور اسی ویب سائٹ کے ادھر اس نیچے اسی پیسہ ریفرنس نمبر جو آپ کو ٹرانزیکشن آئی ڈی دیا ہے آپ نے یہاں پہ اس کو پورٹ کرنے اور پھر ویریفائی ناو پہ کلک کرنا ہے تو جب آپ اس کو یہاں پہ پوٹ کرو گے ویریفائی ناو پہ کلک کرو گے تو پیسے آٹومیٹکلی آپ کی ایکاؤنٹ میں ایڈ ہو جائیں گے میں آپ کو ذرا سا دکھا دیتا ہوں اپنا یوزر ڈیش بورڈ یہاں پہ کچھ چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن میں نے دو تین کر دی تھی ابھی جو میرے پاس یہاں پہ بیلنس پڑا ہے وہ کوئی ایک سو چون ساٹھ روپے کا پڑا ہے جو ٹوٹل کریڈٹ میں نے یہاں پہ دیا تھا وہ اٹھ ہزار ست سو چور اٹر روپے کا تھا ست سو چون ساٹھ کا جو میں نے اس سے پھر نکالے آگئے تو وہ اٹھ ہزار چھے سوتے ٹوٹل ویڈریو میں بھی وہی اماؤنٹ آ رہا ہے نیچے آپ کو ٹرانزیکشن کی باقاعدہ ڈیٹ اور یہ سارے بتا رہے جی کہ کس تاریخ کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھبیس دو دو آزار اکیس کو میں نے تقریباً دو ہفتے پہلے میں نے اس میں ڈیپوزٹ کی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے چھبیس 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 اور پھر چار چار تاریخ کو یا آپ کو آگے ہسٹری یہ ٹرانزیکشنز آئیڈیز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا اور یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں ویڈرا کمپلیٹیڈ ٹو ایزی پیسہ ڈیپوزٹیڈ ویڈ لائٹ کائن ویڈرا کمپلیٹیڈ ٹو لائٹ کائن ڈیپوزٹیڈ ویڈ ایزی پیسہ تو یہ سارے میں یوز کرتا ہوں سوری یہ نیچے میرا سیل نمبر ہے تو یہ سارے اس کو میں یوز کر دیتا ہوں اور اسی سے یہ سارا چل رہا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اور اپشن نہیں ہے تو میں آپ کو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ بکس مل کو یوز کریں یہی آپ کیلئے بہتر رہے گا ایزی ٹو یوز ہے ویری سیمپل ٹو یوز ہے اور آپ آسانی سی سے اپنا کام نکال سکتے اگر ویڈرا کرنا ہے تو ویڈرا پہ آپ آئیں اور ویڈرا پہ کلک کریں جی جناب کس ویلٹ میں آپ کو ویڈرا چاہیے فور ایگزیمپل آپ کو بیٹ کائن میں چاہیے لائٹ کائن میں چاہیے ایزی پیسہ میں چاہیے نہیں فور ایگزیمپل آپ چاہتے ہو مجھے تو جیس کیش میں چاہیے تو یہ ایڈ نیو میتھڈ کا ایک option دیا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے ایڈ نیو میتھڈ پہ آنا ہے فور ایگزیمپل میں جیس کیش سیلیکٹ کر دیتا ہوں تو میں نے جیس کیش کو سیلیکٹ کیا ہے ابھی سسٹم اس کو پوسس کر کے جیس کیش کو بھی ادھر آگے ڈال دے گا پیومنٹ میتھڈ میں جی جناب تو یہ آگے ہے جی انٹر جیس کیش اکاونٹ انٹر اکاونٹ ہولڈر نیم انٹر ٹرانزیکشن پن تو جب آپ اس کو بناوگے تو آپ کو ایک ٹرانزیکشن پن دے گا اور پھر آپ اس کو فردر use کر سکتے ہو تو جناب یہ نیچے بھی آپ کو پاس آ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دکھا رہے ہوتا ہے کہ جی آپ نے کس نمبر سے کس ویلیٹ سے کس بیٹکائن ویلیٹ سے ٹرانسور وغیرہ کی ہیں تو یہ سارے میرے ہیں تو وہ مجھے دکھا رہے ہیں تو یہ آپ کی اکاونٹ کی ڈیٹیل اس طرح سے ہوگی اپنے اگر ویڈرہ کرنا ہے تو بے شک آپ ادھر یہاں ویڈرہ پہ آج ہیں ادھر یہ منیج فنڈز پہ آج ہیں اور یہاں پہ ویڈرہ آپ نے کرنا ہے تو ویڈرہ پہ آپ آج ہیں سیلیکٹ کر لیں جس کرنسی میں بھی آپ کو چاہیے ابھی آپ دیکھیں پہلے تین تھے اب بھی وہی تین ہیں لیکن اگر آپ وہ چوتا میتڑ ایٹ کرنا چاہو ایزی پیسہ کا بیٹکائنز کا کسی چیز کا بھی تو آپ آسانی سے ایٹ کر سکتے ہو یہی سیلیکٹ آپ کیلئے تھا ہے کھلوت آج کی دن کے مطلب آپ لوگ سیکھیں اس کو اس کے علاوہ آپ لوگ یہاں پہ یہ ورچول کارٹ کا دی ہے create card invite on تو یہ آپ ورچول کارٹ کرو گے تو اس کے وہ لوگ پیسے آپ سے کٹیں گے وہ آپ کو فری میں نہیں دیتے یہ ویب سائٹ والے اس بات کو آپ لوگ یاد رکھیں تو اگر آپ کو کٹ چاہیے تو بے شک آپ create کر لیں وہ آپ کو بھی جوابی دیں گے اور آپ سے اس کی کوئی 1200 روپے یا 500 لگ بکی ڈیڈیکشن ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برہ میرے بانی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ